راد ہے رادے کرشن کا نیہا بھوپال پیاروں جلی بن جگی جائے شریع راد ہے جائے شریع راد ہے آج کتھا کے بشے سے ہٹ کے ہم بول رہے ہیں کچھ کیونکہ مان مندر والے شروع ہوتا ہیں مان مندر والوں کے لئے بول رہے ہیں ادھک تر لوگ نئے ہیں اس کو بند کر در پنکھے کو اس لئے پچھلے اعتحاض بھی ہم کو سنانا پڑے گا آج سندر دن ہے گنگا در شہرہ ہے شاید اس لئے ایک نبین آندولن کی گھوشنا کی جا رہی ہے پہلے مانگڑ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ مانگڑ جاگے گا تب اور دنیا جاگتی ہے پہلے گھر کھیر اس کے بعد باہر کھیر شروع سے ہی ہم یہاں جب آئے تو بیناش ہی دیکھا برج کا گہور بن کا بیناش دیکھا اس جمانے میں لوگ نہیں تھے جتنے بھی اس سمیں ورطمان کال میں ہیں تو گہور کی رکشہ کا ابھیان اٹھایا گیا اس ابھیان میں اس سمیں کے لوگوں میں رادہ کانتھ ہیں اومی ہیں پنڈی جی مدب کچھ لوگ بچے ہیں میں تو کہیں آتا نہیں جاتا نہیں شروع سے کام مان مندر والے کرتے ہیں ہم تو اس کے پیچھے رہتے ہیں تو گہور بن کی لڑائی میں ان دونوں نے اچھی بھومکانی بھائی تھی یہ تھوڑا سا اتحاد سنا رہے ہیں پچھلا کیونکہ آج جو ہم کچھ کہنے والے ہیں وہ نئی بات نہ لگے لوگوں کو وہ ہمارے مان مندر کی پرمپرہ کے انسار ہم بولیں گے اس سمیں اتنا بیروت تھا گہور بن کی رکشہ کے بشے میں تینوں گام بیروت دھیمی تھے اور یہ لوگ جب جاتے تھے مطرہ تاریخ میں تو یہ پتہ نہیں رہتا تھا کہ لوٹیں گے کی نہیں وہیں مر مر آ جائیں گے خیر برسانے میں سات دنے والا کوئی نہیں تھا بڑا وشیش بیروت تھا مانپور بیروت میں چکسولی بیروت میں کیونکہ ان کے گوت تھے یہاں ان دونوں کا سمپرگ برسانے میں تھا تو برسانہ چکسولی مانپور سب بیروت میں تھے لیکن کوئی بھگوان کے گرپاتی ہم ہٹھی تھے لگے رہے اور ایک دن گہبر بن سرکشت بھوشت ہوا ویجائے ملی اس کے بعد پھر کنڈوں کی اور مڑے گمتی گنگا کی لڑائی تین سال جلی اور مان مندر خلاف جلوس نکالا گیا کوئسی میں اس میں بھی ویجائے ملی قرب پچ پنس سال پہلے رتن کنڈ کی لڑائی کنڈ ہے جا رہا ہے اس سمیں ہماری معمولی پہچان تھی شام پیشکار کے پاس ہم گئے نندگاؤں کے تھے وہ تحصیل دار کی نیچے پیشکار تھے وہ بولے ہاں صاحب سے کہہ دیں گے ہم صاحب کہاں سننے والا ہے ساری گورنمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں ساٹھ سال سے بھارتی سنسکرتی اور ہندو تو کے خلاف خیر وہ بھی چار لاکھ میں خریدہ گیا رتن کنڈ بچ گیا یہ جب اس میں ہم جیسا چاہتے ہیں ابھی ویسا کام نہیں ہوا ہے سنتے ہیں ایک اسپیشل ووم جامہ آتا ہے وہ بچھا دو سا ایکڑوں سال تک بانی اس میں نیچے نہیں جائے گا تو اس میں پانی صدا بھرا رہے ابھی وہ ویسا نہیں بن پایا دھیرے دھیرے سامر تھا رہے آ رہے ہیں مانگڑ میں کیونکہ مانگڑ میں کبھی کچھ پیسا ویسا آ رہے نہیں نہ جن شکتی نہ دھن شکتی ایک دم گریب ہے مان مندر بل ہی نہ ہے اور چلتا ہے پربو کے بھروں سے یہ وش ہے سنیری میں نے نربل کے بل رام پچھلی ساکھ بھری سنتن کی اڑے سمارے کام یہ ساری بات مانگڑ پہ گھٹیت ہوتی ہے جب لگی گجبل برتیو اپنیو جب تک منشہ اپنی شکتی لگاتا ہے نیک سریو نہیں کام کام کبھی نہیں ہوتا ہے نربل ہے بل رام پکاریو آئے آدھے نام یہ بل اوش تھا ہم نربل تھے لیکن بھگوان کا کیتن کرتے تھے یہاں اسی سے رتن کند بچا کسی نے سہیتہ نہیں دیا اس جمعانے میں نہ کسی برجواسی نے نہ کسی سادھو نے نہ سنت نے حالانکہ یہ شبد لوگ کہتے ہیں آپ بہت غلط بولتے ہیں اسے سادھو سماج بگڑ جاتا ہے لیکن کریں کیا کوئی مدد دینے آوے تو اس کی تعریف کریں کوئی آیا نہیں اس لئے ہم پرانے اتحاد سنا رہے ہیں گہبر بن کے بارے میں کوئی مدد دینے نہیں آیا سیکنوں سنت ہیں یہاں برسانے میں اسی طرح سے رتن کند کے بارے میں کوئی مدد دینے نہیں آیا نہ برندابن کا نہ برسانے کا نہ برج کا کوئی نہیں آیا لیکن کیرتن کرتے رہے اور اسی سے وہ بھی بچ گیا وہ بھی بچ گیا گمتی گنگا بھی بچ گئی جو کیا سمبھو تھا پھر کندوں کے اور مڑے برشبان سروبر اس کا اب تک مقدمہ چل رہا ہے مان مندر ہی لڑا رہا ہے تو یہ اتحاس سنایا ہم نے کہ برج میں مان مندر ہی اکیلا ساٹھ سال سے لڑا رہا ہے اس میں کوئی برا مانے چاہے بھلا مانے یہ ہمارے موسنی کلتی بات کیونکہ کوئی ساہتانے نے دینے نہیں آیا نہ گہور کی لڑائی میں آیا نہ رتند کھنٹ کی لڑائی میں کوئی کام آیا یا کوسی کی لڑائی میں کوئی کام آیا صرف تھاکور جی کے نام لے کے ہم لوگ لڑتے رہے اور سب سے گریب ہیں دنیا میں اپنا پیسہ یہاں ایک آنٹ کچھ نہیں ہے اس کے بعد یاترہ شروع بھئی یاترہ میں ہمیں پتا ہے جب پہلی یاترہ اٹھی تھی تو پیری پوکھر پہ سنتوں نے گالی دیا تھا اس کو یاترہ اٹھانے کا دھکار ہے کوئی آجار نہیں گھوسائی نہیں سامنے دوسرد کیا گیا لوگوں نے رسویوں بھڑکا دیا جانے کیا 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 گیا کیا آترہ بند ہو جائے اب تک کوشش ہو رہی ہے لوگوں سے کہا گیا کہ پیسہ ہم بھجو مان گڑھ وہاں غلط کام ہوتا ہے لیکن پھر بھی آترہ چلتی رہی اب تو سہیوگی بہت ہو گئے بھجو آسی لوگ انہوں نے کہا دو سال پہلے کہ آترہ ہم نیکاب نہیں اٹھے گی بھائی ان لوگ نے کہ اٹھے گی آترہ اب ہمارے سہایق بہت ہو گئے ہیں بھج کے لوگ اور آترہ اٹھی اور سالوں سے بڑھی اٹھی جب بہری پیسہ آتا تھا تو یہ کیوں ہوا یہ اسی پد کے ادھار پر ہم لوگ نربل ہیں دروپت ستا نربل بھئی جادن آئے تجن جدھام دش شاسن کی بھجا تھکت بھئی بسن روپ بھئی شام اس طرح سے لڑائیاں چلتی رہیں بہت سی لڑائیاں آئیں سامنے کہاں تک ہیں گیا کنڈ کی لڑائی آئی سامنے کامہ کی اور انیک کنڈوں کی آئی یاترہ کی چلیت رہی ہر سال نہ کوئی دھن ہے نہ سمپتی ہے لیکن سب لڑائیاں تھاک گر جی کرپا سے ہم لوگ جیت رہے ہیں بنوں کی لڑائی آئی کئی بن بچائے گئے رابر بن پاڑ بن اب نشٹ نہیں ہوا نت جوت لیتے بریج اور اس میں کئی بار کڈنیپ ہوا ان لوگوں کا بریجوازیوں کا ان کو رادہ گان کو اٹھانے آئے تھے ان کے بھائی کو اٹھا لے گئے اور لیکن یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے بچہ بھی واپس آگیا کھوشل سے اور ایسی کوئی درگھٹنا نہیں بھائی جو کہ آدمی کہتے تھے مارا جائے گا پھر بھی لڑائی چلتی رہی گولیاں چلیں امبریش کی آنکھ پھوٹ گئی جان بچ گئی یہ سب حملے کیے گئے مانگڑ پہ اس لیے کہ یہ لوگ مانگڑ ہتیا گجڑ ہے سب لڑائیاں یہ شروع ہوتی ہیں مانگڑ ختم ہو جائے تو سب لڑائیاں بند ہو جائیں گی لیکن پہاڑوں کی لڑائی چلتی رہی اور کیول آرادھنا سے ہی ہم لوگ جیتے چار سال پہلے جب چھوٹے بچیوں نے آنشن کیا تھا بھو خڑتال ہم بیٹھے تھے ہم تو ایک ڈھونگ کر رہے تھے لیکن ہمارے ساتھ بھو سے آتری بیٹھے سیکن آتری اس سے بھی زیادہ جب چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے روٹی نہیں کھائی اور ان سے لوگوں نے پوچھا تم کیوں نہیں کھاتے ہو تو انہوں نے بابا کھائے گا تو ہم کھائیں گے بارہ گھنٹے میں وہ لڑائی جیت لیا ہم لوگوں نے ان بچوں کارن سے یہ سب صحیح گھٹنائے ہیں یہ بھگوان کی کرپا سے ہو رہا ہے نہیں تو جن کو مافیاؤں کو کوئی نہیں جیت پایا ہم لوگ تو شکتین ہیں یہی لیکچر ہم نے چھٹی کرام دیا تھا جب جمنا جی کا اندولن وہاں بھی ریکرڈ ہے اور اس میں کنو بابا وغیر آئے تھے چنو بابا وغیر اس دمائے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ہریانہ جمنا جی نہیں چھوڑے گا آپ کیا چیز ہیں ہم نے کہ ہم ہیں تو کچھ نہیں ہیں اگر ہم سوچتے کہ ہم کچھ ہیں تو ابھی تک ہم خود ختم ہو گئے ہوتے جتنی لڑائیاں جیتی ہیں اسی لئے ہوئی ہیں کہ ہم ہم نربل ہیں اس لئے برج میں اتنے کام ہو رہے ہیں اور بھی گوشالہ کے لڑائی چلی لوگوں نے بھڑکایا بڑے بڑی وگنائے مقدمہ لگائے کانپور کیس چلا آگرہ کیس چلا لیکن گوشالہ چلتی رہی ٹوٹی نہیں بڑھ رہی ہے دن پر دن سماج میں جاگرتی نہیں ہے گائیوں کے بندھنے کی جگہ نہیں بندھنے کے لئے مونرا پہاڑ کھالی پڑا ہوا ہے کئی بار کوشش کی گئی گورنمنٹ نے نہیں سنا صرف گائیوں کو باندھنے کی جگہ ہم مانگتے ہیں لیس پہ ہی دے دو لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا اور بھی بہت سے لڑائیاں چلی یہاں جمنہ جی کے لڑائی چلی لوگ کہتے رہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کا سمرتھن نہیں ملا ہمیں کبھی کبھی ویرود جرور مل جاتا ہے اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ایسا کیوں کہتے ہیں سماری میں زہر اگلتے ہیں لیکن کیا کریں زہر کی بات نہیں ہے جو صحیح ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے اس لئے ہم اس بات کو کہہ دیتے ہیں اور آج بھی جس بشہ کو ہم رکھ رہے ہیں اس کو چلا پنکھے کھل رہا وہ مہت وکہ بشہ ہے جمنا جی کی آندولن تو ایک طرح سے سماپ تو ہوا کیونکہ ایسا سنا ہے کہ وہ سب پنکھے چلا دو سب کو گرمی لگ رہی ایسا سنا ہے خبر تم پڑھتے نہیں اخبار ہو گر لگن ایسا کسی نے کہا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ سابر مطی جا رہی ہے کیسے کیسے سابر مطی کے کنارے پیڑ لگائے گئے مطی ویسے جو جمنا جی کنارے لگانے جائیں گے یعنی کام کچھ نکو شروع ہوا خلاف تھی پتہ بھی نہیں تھا موڈی جی کہاں ہے لگن اس پرہو کی کرپا سے یہ آئے یہ بھی ایک چمتکار تھا اب تک تھوڑا سا ابھی بتا دیں ساٹھ سال سے ہم نے ہندو سنسکرتی کا بیناش دیکھا بہت سے لوگوں کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے کم ہوگی ہم پہلے بچپن میں آرہ سیس میں تھے راشتری سویم سیوک سنگ میں 48 میں جب پکڑے جانے لگ گئے سب لوگ سب سویم سیوک تو گھر والوں نے بند کر دیا ہماری ماتاجی نے کہا کہ تم بھی پکڑے جاؤ گے کیا فائدہ تو ہم رک گئے تھے گاندھی جی مارے گئے کیوں مارے گئے اس پیشہ پہ لوگ چپ ہیں کیونکہ کانگریس کے ڈر سے کوئی بھول نہیں پاتا پچپن کروڑ روپے ہرزانہ گاندھی جی نے جورستی دلایا تھا ہندوستان سے پاکستان بننے کے لیے ہم پڑھتے تھے وہ زمانے کی بات ہے پاکستان نے کچھ نہیں دیا ہندوستان کو دینا پڑا گاندھی جی کا دبابل تھا یہ سب کارن تھے اس لئے وہ ناثور رام بگر بگڑے مسلمانوں کو توشن کرنے کی جو نیتی تھی اس لئے گاندھی جی گو ہتیا کی گھوشنا انہوں نے کیا تھا بند ہونی چاہیے لیکن کر نہیں پائے کیونکہ مسلمان روٹ جائے گا یہ سب باتیں آج کل کے لوگ نہیں جانتے ہیں یہ بات ہم اس لئے جانتے ہیں اس میں بھی دیار تھی تھے پڑھتے تھے مسلمانوں کو توشن کرنے کے لئے گاندھی جی نے اپنے بچوں کو بھی اسلام میں دکھشا دیلا دیا تھا یہ سب آج کل کے لوگ نہیں ہندو سماج بھڑکا اور ان کی ہتیا کی گئی اور وہ مسلمانوں کو توشن کرنے کی نیتی گاندھی نے جو ڈالی تھی وہ اب تک چلتی رہی ہم سے لوگ آتے تھے بات کرتے تھے ہم کہتے تھے بھائی بھارت سوست وطنتر جرور ہوا ہے لیکن سانسکرت گلام ہے ہم اپنے دیش میں رام مندر نہیں بنا سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں مسلمانوں کے دھرم کا جو پالن ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ان کے دھرم کانونوں کو کیا کہتے ہیں شریعت کا بھی ہندوستان نے پالن کیا جا رہا ہے اور اگر کوئی ہندو تک اوپر بولتا ہے تو اس کو سام پردائی گھوشت کیا جاتا ہے رام دیو جی کا دمن کیا گیا کیا دمن نہیں ہے اس پشت دمن ہے اسی کا پھل ہوگا کانگرس نے جس نے کچھ آواز اٹھائی کچل دیا گیا اسی ڈر سے لوگ چھپ رہتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں یہاں سے روز رات میں گائیں جاتی ہیں مہراج ہم بول نہیں سکتے ہیں آس پاس کے ریٹھورے اونچے گام کے ہندو لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے سماج کی یہ حالت ہے اور جس بشے کو آج ہم گھوشنا کرنے جا رہے ہیں اس لئے گھوشنا کر رہے ہیں کہ پہلے مانگڑ جاگے گا تب مانگڑ کے بعد دیش جاگے گا کیونکہ ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں ہم لڑنے نہیں گئے مچھرا گہ بربن کے لڑائی میں یہ دو آدمی جاتے تھے شام تک لوٹیں گے کی لوٹیں گے پتہ نہیں پڑتا تھا پہاڑوں کے لڑائیاں میں بھی سب یاتی لڑے لڑکیاں لڑی بچے لڑے یمنا یاتی میں بھی لڑی لڑکیاں اور یہ گئی انہوں نے خبر بھیجا تھا کہ ہم بینہ جمنا جی کے لائے نہیں آئیں گی بھوکے مر جائیں گے ہم نے کہا تھا انشن کر لو انشن سے ہم انہیں پہاڑ کی لڑائی جیتی تھی لیکن جو لوگ لیڈر تھے انہوں نے پیروت کیا ایش کریں گے تو آپ گورنمنٹ پکڑ کے بھیج دے گی جیل میں اس تریوں کا آپ شوشن کر رہے ہیں ہم نے کہا بچوں کو لگا دو بلے بچوں کا بھی بال شوشن اپراد کانون میں بھسیں گے کچھ نہیں ہوگا تو ہم چپ رہے نہیں تو اگر یہ لڑکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں انشن میں تو اسی سمیہ کام بنتا یہ بچے کھڑے ہو جاتے اسی سمیہ ہو جاتا لیکن ہمارے بھی منڈل میں آپ اسی پھوٹ پڑ گئی تھی اسی لئے سمجھوتا ہوا ہمارے خلاف سمجھوتا ہوا اب تک وہ ریکرڈ ہے موبائل جس جس میں ہم نے کہا تھا رات کو کہ تم لوگ سمجھوتا کبھی مت کرنا جنت کا وشوا سکھو بیٹھ ہوگے اور اگر سمجھوتا نہیں کیا لڑتے رہے تو جمناج بھی آئے گی گنگا بھی آئے گی ابھی آئے گی ہم وجائی دی بس منائیں گے لیکن وہ نہیں مانے کر بیٹھے اور آپ کہتے ہیں کہ بابا سے پوچھ گئے تھے کلنگ ہمارے اوپر رکھنا چاہتے ہیں اس کی کوئی چنتہ نہیں ہے ادھک تر لوگ جانتے ہیں کہ یہاں سے منہ کیا گیا اب تم جھوٹ بولو کچھ بولو لیکن باستوک بات اور ہے ستی جیتا ورش ہے جب ماتا جی گوشالہ ستھاپیت ہوئی تھی تب مہینوں تک پیپر میں نکلا یہاں لڑکیاں آوارہ رہتی ہیں ان کے گھر کا پتہ نہیں ان کے ماں باپ کا پتہ نہیں پیپر ایک نکلتا تھا جانے کہاں سے میں یاد نہیں ایک پیپر ہاتھر سے نکلتا تھا ایک مچھرا سے گندہ سے گندہ نکلتا رہا مہینوں نکلا لوگوں نے کہاں کہ آپ مقدمہ لگائیے ان کے خلاف ہم نے کہاں ہم مقدمہ نہیں لگاتے ہم تو بھگوان کے پل پر ہیں کسی سے بدلہ نہیں لیتے ہیں کسی کے دربازے سہایتہ کرنے نہیں جاتے ہیں کیا ہوا کہاں تیس چالیس لڑکیاں تھیں اب سو کے آس پاس ہیں بڑھتا گیا اور پرہو دیا کر رہا ہے کل ایک چمت کار دیکھا کہ گوبین دیو جی سے تمام گوبین دیو جی کی پرسادی وسط لائے ہیں جی پور کہیں کیا نام ہے لڑڈو کپال کیا نام ہے بہن سے گوبین دیو جی کے پور شک لگائے بھگو پرسادی ملتی نہیں کسی کو کیوں گوبین دیو جی خوش ہیں کی لڑکیوں کے لیے لہنگا بنے گا چیز عوض شہ بڑھے گی اس لئے بیروت کرنے والوں کو بھگوان شکتی دے کہ بیروت کریں گے تو مانگر اتنا زیادہ بڑھے گا یہ سب باتیں ہم نے اس لئے کہا کہ پدست سنیری میں نربل کے بل رام اپ بل تپ بل اور باہ بل چوتھ بل حدام سور کشور کرپات سب بل ہارے کو ہر نام منش کو اپنا نام چھوڑ کے چلنا چاہئے ابھی رات کو ہم کہہ رہے تھے برج رات سے کتھا چل رہی ہے مرلی کی دشا چینل میں نام ہمارا آرہا ہے کیوں آرہا ہے یہ بیمانی ہے رمیش بابا کی کرپا پاترہ یہ نام ہٹاو یہ ہم کو پسند نہیں ہے یہ صاف دکھائی پڑھ رہا ہے کہ ہم نام کے بھوک ہیں اور اس کی کتھا ہو رہی ہے اپنا نام کرانے کے لیے یہ سب آدمی سمجھتا ہے سنسار چوتیاں نہیں آئے نہیں ہم بیرود نہیں کریں گے تو ہم نے کہا ہے نہیں نہیں تو سنو جو ہمارے بیچار ہیں ہم نے کل کہا تھا اس کو کٹو اور اس کی جگہ رسیلی برجاترہ پستک لکھو اس ہماری شیشیہ نام کاٹ دو کسی کی سہارے ایک بچی کی سہارے ہم نام چاہیں یہ کتنے شرم کی بات ہے دھکار کی بات ہے اس واسنہ کو دھکار ہے کل نہیں کٹ پایا آج تو جرور کٹ جائے گا کڑائی کے ساتھ اس میں ہمارا نام نہیں آنا چاہیے ہم لوگ آدرش لے چلیں گے تو ابھی بہت منزل جیت نہیں ہے بھائی اس لئے آج کا پرسنگ ہم نے کتھا کہ ہٹا دیا اب ہم اپنے اس نئے اندولن کی بات کہنے والے ہیں جو مانگر سے شروع ہوگا مان مندر والوں کے سیوگ سے چلے گا بھائی میں تو کچھ کرتا نہیں کہیں آتا ہوں نہ جاتا ہوں ابھی بھارت ورش میں سانسکرت چیتنا نشت ہو گئی ہے ہندو سو رہا ہے کوئی نہیں جاگہ ہے چاہے آر ایسس ہے چاہے بی جے پی ہے چاہے موڈی ہیں چاہے کوئی ہیں ادھر کی اور دھیان نہیں گیا ہے وہ کیا ہے ہم ساٹھ سال پہلے آئے تھے تو مان بیہاری لال کو ہم نے دیکھا تھا ایسی مورتی تھی اندھیرے میں چمکتی تھی اور وہ چوری چلی گئی اشت دھاتو کی تھی آج تک بتانی پڑا پھر سانسکرت خشتیاں ہوتی رہی برج میں برابر جانے کتنی مورتیاں گئیں چوری اور کسی بیکتی کا دھیان نہیں ہے یہ برابر رہی لیکن گورنمنٹ ہمارے پکش مینی دھانا پکش مینی ہندو کی کوئی بات سننے والا نہیں چلو تو پرانی بات تھی ابھی کی باتیں ہیں یہ کیوں اٹھایا ہم نے سنکیت میں جو تھا کور جی چوری چلے گئے ہیں پانچ چار مہینے ہوئے ہیں اشت دھاتو کی مورتیاں تھی اور ان کا اب تک پتہ نہیں لگ پایا کیا اسی کو گورنمنٹ کہتے ہیں کیا اسی کو سوچ شاسن کہتے ہیں کیا یہ شاسن کے لیے اور سب ہندو سو رہا ہے ابھی ہماری ٹیم گئی تھی برچ کے بارے میں کھوج کرنے کے لیے تو پتہ پڑا برہت پہنچ کر کے وہاں جو اس سب برچ ہے پورا بہت لمبا پرمان ہے ہمارے پاس ابھی تک برچ کے اوپر کوئی پستک ہی نہیں لکھی گئی کہ سارا برچ کہا تک اس کو لکھا جائے سنکین ہو گیا سارا سماج جب ہم پہلے بار یاترہ کچھ اپٹی دے گئے تو لوگوں نے برات بیروت کیا کہ برچ کے باہر لے جا رہے ہیں گڑوں میں پیمپلیٹ ہم بھول گئے نہیں اس کو رکھتے یہاں چھپے بٹے بریجواسیوں کے بہکار ہیں کاما میں پیمپلیٹ بٹے پاڑ کے لڑائی میں اس سب ہم کو رکھنا تھا لیکن کیا کریں ہمارے بدھی نہیں ہے اس کو رکھتے تو پتہ تو پڑھتا سماج میں کتنا ویرود ہوا ہے خیر پھر بھی ہم چلتے رہے بھگوان کے کرپا سے اور برج کا پتہ لگاو بھئی برج کہاں تک ہے واسطوک سیما کیا ہے جب سیما یاترا نکالی تو بیرود ہوا ہمارا بہت تگڑا لوگوں نے کیسے کیسے گندے شبد کہے اس کو کہنے سے فائدہ نہیں لیکن چلتا رہا ہم نے کہا کوئی بات نہیں چلتے چلو آلی گرام میں جب گئی آترا گئی تو مسلمان لوگ وہاں کھڑے بیرود میں کہ آپ یہاں آنے سکتے ہیں اس گاؤں کے بھی در تو اس کا جب رکت گرتا ہے تو کچھ وہاں پر باتیں پیدا ہوتی ہیں گرو گووین سنگھ کے لڑکے مرے تو اسے سکھ سمپردہ میں ویرتا آئی اور آج تک سکھ میں ویرتا ہے جو ہم لوگوں میں نہیں آئے تو سنگھ بیچ میں سے گئے وہاں یاترائیں کبھی نکلتی نہیں تھی ہندووں کی پہلی یاترہ تھی ساٹھ سال بار نکلی مواد میں جہاں جہاں یاترہ گئی ہے مالی لوگوں نے بتایا گاؤں کے نام بھول گئے کہ پرباد پھری مسلوانوں روک دیا ایک گاؤں پڑھتا ہے یہ خیر نام بھول گئے ہاں پائی کے پہلے سلک کے سارے پڑھتا ہے خیر تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے تم پرباد پھری چلاو بھولے آپ کی یاترہ آنے سے کچھ ہمت ہوا ہے ہم لوگوں کو یہاں کوئی گھوس نہیں شکتا تھا می بات میں ہماری یاترہ گئی تو ہندوں کی ہمت بد ہی سنگار میں جب گھوسے ہیں پنانا سنگار جرہرا اسم میں بات ہے ان کے بیج سیاترہ نکلی اور ہمارے ہاں کے لوگوں نہیں کہا کہ شنکہ ہے ہم نے کہا شنکہ مت کرو مرنا سیکھو یہ برج کے وشے میں مریں گے تو ہمارا کلیار ہوگا اس طرح سے ہم اتحا سنا رہے ہیں کہ مان گڑ جا گے کیونکہ ابھی بہت کام باقی ہے ابھی یہ جو پستک شپ رہی ہے ابھی تو لکھی جا رہی ہے یہ جب برہت پہنچے لوگ ہماری ٹیم گئی تو وہاں بتایا کہ تین بار داؤ جی چوری گئے سد مورتی ہے اور دو بار سپنا دیا کہ ہم یہاں ہیں ہمیں لے جاؤ تیسری بار پھر ابھی چوری گئی ہے لیکن اب کوئی شاسن دھیان نہیں دے رہا ہے یہ کب دھیان دے گا بینا مان مندر کے اندولن کی دھیان نہیں دے گا جب مان مندر جگے گا یہ سب شاسن جگے گا یہ بیٹھے ہیں موڈی کے بھروسے جنت بیٹھے سارے برج میں لوگ سو رہے ہیں سنکیت میں کئی بار پنچائتیں بھئیں سب لوگ سو رہے ہیں ہمارے پاس خود لوگ آئے بولے راج نیتک دباو ہے اب کیا راج نیتک دباو ہے برہت کے اب تک داو جی نہیں ملے نندگاہ میں دس سال پہلے ہوج چوری اب تک سانسکرت نہیں دیا روز چوری جا رہے ہیں اور کوئی سب سو رہا ہے سب سو رہے ہیں کوئی ہندو نہیں جاگ رہا ہے یہ کیا گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ کو آواز بنا اٹھا ہے اس کی آنکھ نہیں کھلے گئی چاہے موڈی سرکار ہو چاہے کوئی سرکار ہو اس لئے مان مندر بالوں کو چاہیے کہ یہاں کی سانسد جو ہے ہیما سے جا کے ملے اور ایک آگرہ کے آچکے ہیں یہاں پر کیا نام تھا کٹی ریا وہ یہاں آئے تھی درشن کرنے تو وہاں دو چار جگہ دور لگاؤ دو چار سانسدوں گلو اور یہ بتاؤ کہ سارے برج میں سے انیک چوریاں ہو رہی ہیں ہوتی ہیں ہوتی آئی ہیں ان کے خلاف اگر ایکشن نہیں لیا گیا تو کیا بھارت ورش ہے اب دیکھو شاستر کے بات اس لئے ہم نے آج اس بھی شہر جب مورتیاں گائب ہوتی ہیں تب دیش میں نقصان ہوتا ہے دیکھو یودھرشتی نے کہا تھا پرثم اسکند بھاگ بات کا پرمان لے 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 پھر رامان کا دیں گے راجہ کو کیا پتا ہے منسٹر کیا پتا ہے موڈی کو کیا پتا ہے یہ سب تم لوگ جا کے بتاؤ گے جب ان کو سمجھ آئے گی پہلے سکند میں چودھویں دہائے میں بیس واش لوگ درشیان تینا اس کے معنی بھگوان جانے والے ہیں اس دیکھو رامیان سے یہ ہم پوائنٹ بتا رہے ہیں اور باقی لوگ مان مندر کے خوج کر رہے ہیں راوان کے مرنے کے پہلے وہاں بھی مورتیاں تھی کونسی دیوی تھی نکمبھلا دیوی اس کی پوجہ ہوتی تھی تو چوپائیتو یاد سنکھیا یاد نہیں ہاں پرتی مورتیاں رو رہی ہیں مورتیاں پر جب یہ ادھشتھاتی دیوتا ہوتے ان میں پران پرتشتھ ہوتی ہے ان پہ سنکھٹ آنے کے مطلب ہوا ہے کہ دیش پر سنکھٹ آنے والا ہے پرکرتی سب بدل گئی ہے مورتیاں رو رہی ہیں آنے سنکھٹ دیشتھ دیشتھ ہو رہی ہیں روز مورتیاں چوری جاتے ہیں ان کے خداف کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے جہاں جہاں ہماری ٹیم گئی ہے پوچھ لینا اس سے ہاں 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 اور انیک گاؤں میں سے چوریاں ہی ہوئی ہیں اور سی بی آئی اگر چاہے کڑائی کریں تو مان لوگ پرانی نہیں ملتی ہے تو کم سے کم رکھ تو جائے گا کام اس نئے آندولن کی ہم گھوشنا کرنا چاہتے ہیں اے دیمان بندر والے سیوک کریں ہیں یہی لوگ ہیں مان گئے ہیں کہیں پریاس کریں گے اور پرمان آ جائیں گے ندھیا نشت ہو رہی ہیں ہندو جاگے کوشش کرو جاگر کے ملنے کی اسے موڈی سے یہ سانسکرت ندھیاں نشت ہو رہی ہیں مورتیاں اور اسے دیش کو نقصان ہوتا ہے تم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کیونکہ میں تو کیا کروں جہاں جاتا نہیں آتا نہیں لاچار ہوں کیوں نہیں جاتا ہوں ہمیں ہی کہیں کہ آلسی ہیں لیکن ہم برسانے سے باہر نہیں جاتے ہیں جم یاترہ میں بھی بنچاری تک گئے تھے پھر واپس لوٹ آئے اگر ہم گئے ہوتے تو ہم نہیں لوٹ سکتے تھے ہم نہیں تھے یہی دکھ کی بات تھی لیکن اگر ہم ہوتے ہی تو بھی جو کرنے والے تھے جدی انہوں نے ہماری بات موبائل سے نہیں مانی تو وہ مہاں کیا بانتے ہیں لیکن کچھ بھی سمجھو میں تو برسانے میں پدھا ہوں اور تم لوگ آندولن شروع کرو یہ سب گھٹنائیں لکھو اور برج میں جن جن گاؤں سے گئی ہیں ان کی کوشش کی جائے وہ لوٹ آمیں تو اچھا ہے ہو سکتا ہے بھگوان کرپا کر دے اور بھگوان ہی کرپا کر رہا ہے جب یہ وچار آیا ہے یہ وچار آج تک کبھی نہیں آیا یہ سبیرے ہی ہم نے اس بات کو کہا اٹھتے مان لوگوں سے آج ہم اسی بات کی چرچہ کریں گے کہ بھائی مانگڑ اٹھے پہلے بھی مانگڑ کے اٹھنے سے جب گہبر بچا تھا مانگڑ اٹھا تب ہی سب کنڈ بند بچنے لگ گئے مانگڑ اٹھا جب پہاڑ بچے تم اٹھو مانگڑ اٹھے گا تو اوش بھگوان سہتہ کرتا ہے اور ہر جگہ اس نے سہتہ کیا ہے کیونکہ وہ پد ہم نے وہاں چھٹی گرہ میں گایا تھا بڑا امول پد ہے سنیری میں نربل کے بل رام جب منوش اپنا بل رکھتا ہے تو بھگوان کی کرپہ کم ہو جاتی دیکھو ایک پرسان رامائن سے دیکھو ارانی کانڈ بھگوان نارج جسے کہہ رہے ہیں دوہا 43 43 43 نارج نے پوچھا کہ تب میں بیعہ کرنا چاہتا تھا تب بیوہ میں چاہوں کی نہ پربو کے ہی کارن کرے نہ دی نہ ارے آپ ہمارا گھر بس جانے دیتے آپ نے بیعہ نہیں کرنے دیا سو ہم بیشو مہینی کے اٹھا کے لے گئے آپ یہ سب کتھا جانتے ہیں لوگ تب بھگوان بولے یہ اس پرشن کو سن کر کہ خوش ہوں ہاں میں نے بیعہ نہیں کرنے دیا سونی من تو ہی کہوں سہ روس ہر سہ من ہر اتوا سہ روش روش کے ساتھ کہہ رہا ہوں فورس کے ساتھ کہہ رہا ہوں دون عورت ہیں جو میرا بھجن کرتا ہے بھج جے موہ تا جی سکل بھروس تم یا ہمارا بھروس پورا کرتے ہو اوروں کو بھروس نہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں سیٹھوں کا بھروس لیا منسٹروں کے لیا چیلاؤں کے لیا چیلیوں کے لیا لوگ سمجھتے ہیں ہمارا نام ہو جائے گا ششیہ ہمارا نام کرے گا ششیہ نام کرے گی یہ سب غلط ہے اس لئے ہم نے منع کر دیا اس کے نام کے ساتھ ہمارا نام مت جڑو ایک اتھا کہتی اس کا اگلے نام رکھو مرش کو بھروس کیول بھگوان کا رکھنا چاہیے کروں صدا تن کی رکھواری جی میں بالک را خائی مہتاری جسے ماں بچے کی رکھشا کرتی یہ میں کرتا ہوں بھولے کیسے گاش بچ بچہ چھوٹا سا ہے وہ انل آگ کو پکڑنے دوڑتا ہے بیجھو کو پکڑنے آہی سرپ کو پکڑنے دوڑتا ہے لیکن ماں روکتی ہے نہیں نہیں سرپ کٹ لے گا جنگس میں گیان بل ہے کیوں بیوکست تھا پک یہی ہیں اور یہ اندولن شروع ہو گیا سے جائے شریر آدھے موسیقی موسیقی موسیقی